اسلام علیکم ویوئرز جاہدار.کم.کے سے سید بکاس اور ویوئرز آپ نے اپنے ٹاپک اوپر پڑھ چکے میں ہیں ویوئرز اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو صرف ایک سوشل میسیج دینا چاہوں گا کہ پلیز کینڈلی اپنے موبائل پر انڈین ویڈیوز انڈین میڈیا کا جو اثر و سوک ہے وہ اسے کام کریں دیکھیں انڈیا نے اپنی تاکہ اس چیز پر کوئی معافی نہیں مانی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لگوستا کی کی اور وہ ابھی تا کچھ چیز پر آئے میں پلیز اپنے فون میں اپنے فیس بوک یوٹیوب پر انڈین میڈیا کی جو آپ کو ویڈیوز گانے وغیر آپ سنتے ہیں کائن لیو سے تھوڑا کام کریں چلیں آئے ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ویس میں نے اس پہ دو تین ویڈیوز آگے آلریٹی بنائی تھی آپ لوگ کو بتانے کے لیے آپ لوگ کے پیسے بچانے کے لیے کہ دیکھیں اس میں کوئی ڈی ایچ اے کا کوئی منظم ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی ہاؤزنگ سوسائٹی کی فائلز بیچے جیسے زیتون اب زیتون نے ڈی ایچ اے ریالیٹر اسوسییشن کا لوگو ساتھ لگایا تھا یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بہت آثنٹک پروجیکٹ ہیں ڈی ایچ اے ریالیٹر اسوسییشن کی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے اور ڈی ایچ اے ریالیٹر جو بھی ہم نے آگے فائلز بیچیں اس کے بزمارے پاس زمین ہے کہ نہیں اس کے کاغذات ہیں کہ نہیں وہ انہیں سارا چاہ کی ہوگا ایسے نہیں ہوتا بھی یہ ڈی ایچ اے ریالیٹر اسوسییشن کا ایک سولو جو کہ ان کے پریزیڈنٹ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس سوسائٹی کے ساتھ کام کرنا یا نہیں کرنا جیسے اس سے پچھلی انتظامیہ نے جب اس سے پچھلی انتظامیہ تھی میاں ترلت انہوں نے اسی طرح شرقپور انٹرچینر پر ایک پروجیکٹ تھا آپ نے اس کی بڑی ساری کیا نام لیتے ہیں ہورڈنگز لگی دیکھیں بلکہ انہوں نے تو ایک پی ایس ایل کی ٹیم کو سپانسر گا دیا تھا ویس مرینہ نام کا جو پروجیکٹ تھا جس نے پی ایس ایل کی ٹیم کو سپانسر گا دیا تھا آپ نے دیکھا اس کی فائلز بکیں اب کم از کم وہ دو دفعہ ڈیل بکی کم از کم اس ڈیل کو بکے ہوئے بھی ان کو گئے ہوئے بھی چھے آٹھ مینے گزر گئے ہیں ٹھیک ہے ڈیل کو بکے ہوئے اس سے پہلی جو ڈیل آئی تھی ویس مرینہ سے پہلے جو ان کی ڈیل آئی تھی اس کو بھی سب کچھ ہوتے ہوئے کوئی ڈیڑھ سے دو سال ہو گئے ہیں کیا ڈیڑھ سے دو سالوں میں ماں پر کوئی ڈیویلومنٹ اس چیز کی آپ کو دکھائی دیئے کیا آپ کو کوئی جن لوگوں نے وہ فارمز بھار کے اپنے سمٹ کیے تھے کیا آپ لوگوں کو کوئی پروفٹ آتا دکھائی دے رہا ہے ان فائلز کے اوپر بلکل بھی نہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ جتون کے اندر آپ سوچ رہے تھے کہ جی اے جی ریالیٹر اسوسییشن ایک منظم طریقے سے کام کر رہی ہے تو اس نے ساری ساری آتھینٹیسیٹی چیک کر رہی ہوگی بلکل ایسے نہیں ہوتا ڈیلرز بیسیکلی اپنی کمیشن پر پلے کرتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی کمیشن پر زیادہ تر پلے کرتا ہے وہ تھوڑا بہت رینڈم چیکنگ ضرور کرتا ہے کہ پروجیکٹ اچھا ہے نہیں ہے کیا ہے وہ بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ آپ کو کوئی غلط چیز دے لیکن اس کو بھی ڈیویلپرز ایکزیکٹ انفرمیشن نہیں دیتے ایکزیکٹ انفرمیشن کئی بہت سارے ڈیلرز کے پاس نہیں پہن سکتی کافی لوگوں کے پاس اپنی دانیس سے اپنی انٹیلیجنس سے چیزیں پتہ چل بھی جاتی ہیں لیکن پھر بھی یہ کمیشن ایسا فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ اس کو پلے کر رہے ہوتا ہے اینیویز جو امپورٹنٹ میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ڈی اچے نے ڈی اچے نے ڈی اچے ڈی اچے ڈی ایلیٹرل اسوسییشن کو پریزیڈنٹ کو ایک خط لکھا ہے ایک مراصلہ لکھا کہنے اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آئندہ سے آپ نے ڈی اچے ڈی اچے ڈی ایلیٹرل اسوسییشن کا لوگوں کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں یوز نہیں کرنا ایلیگل ایکٹیویٹی سے مراد یہ ہے کہ عدد ہیں ڈی اچے آپ نے کسی ہاؤزنگ سوسائٹی کے ساتھ اگر کام کرنا ہے تو اپنی پرائیویٹ کپیسٹی میں کام کرنا ہے ہمیں ڈی اچے کا نام یا ڈی اچے ڈی اچے ڈی ایلیٹر اسوسییشن کا لوگو کسی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی کے ایڈ ایڈورٹیزمنٹ کسی ایسی چیز میں ہمیں یہ چیز نظر نہ آئے کیونکہ اس کی وجہ سے ایک سیمپلر میسیج کنوے ہوتا ہے ان پبل ایک کہ یہ پروجیکٹ پبلک کے لارجر انٹرسٹ میں ہے اس لیے کہ ڈی اچے ڈی اچے ڈی ایلیٹر اسوسییشن اس میں کام کرنا چاہ رہی ہے یا کام کر رہی ہے اور اس لوگوں کی وجہ سے بڑے سارے معصوم لوگوں کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے بہت سارے پروجیکٹ میں جیسے ویسٹ مرینا زتون زتون لائف سرائل بہت سارے ایسے پروجیکٹ جن میں ہم یہ سمجھتے ہیں یا آپ پبلنگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی اچے ڈی اچے ڈی ایلیٹر اس اسوشیشن اس اسوشیشن پارٹی سپیڑ کر رہی ہے تو یہ پروجیکٹ بلکل سیف ہوگا ایون کئی لوگ آپ کو فون کر کے انویسٹرز کو بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ پروجیکٹ کتنا سیف ہے اس میں تو ڈی اچے ڈی اچے ڈی ایلیٹر اسوسییشن خود پارٹی سپیڑ کر رہی ہے بلکل خود پارٹی سپیڑ کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ ڈی اچے ڈی ایلیٹر اسوسییشن کا ایک پرائیویٹ فیصلہ ہوتا ہے اس میں ڈی اچے کا کوئ دیکھتے ہوئے کہ پچھلے تین چار سال پہلے بھی ڈی اچے ڈی اچے ڈی ایلیٹر اسوسییشن نے نیو لارڈ شیڑی بیچی دی فراڈ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ویسٹ منینہ بیچی یہ فراڈ نیب نے اٹھا دیا ہے آپ کے سامنے بہت جلدی اور بھی بہت سارے فراڈ گل جائے گے اسی طرح زیتون لائفشٹائل اور زیتون شیڑی میں بھی یہی ہوگا ان ساری چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے ڈی اچے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈی اچے ڈی اچے ڈی ایلیٹر اسوسییشن کو انہوں نے خط لکھ کے وارننگ دے دی ہے کہ آئندہ کسی پبلک پرائیوٹ کسی بھی قسم کی ہاؤزنگ سوسائٹی میں ڈی اچے ڈی اچے ڈی ایلیٹر اسوسییشن کا لوگوں نظر نہ آئے اور نہ یہ میسیج کنوے کیا جائے کہ ڈی اچے ڈی ایلیٹر اسوسییشن اس میں منظم طریقے سے کام کر رہی ہے تو یہ پروڈیٹ بہت اتھنٹیک ہے اور اس وجہ سے لوگوں کے پیسے سیاست آیا نہ ہو اکھوا ہم دی اچے ڈی اچے ڈی اچھے sam کے خلاف بہت سخت اقدام اٹھائیں گے یہ لیٹر ڈی اچے ڈی اچے ڈی اچے ڈی اچے ڈی اچے ڈی اچے ڈی اچھے ڈی اچے ڈی اچے ڈیا اچھے اسوسییشن کو لکھ دیا ہے اور اس وجہ سے آئندہ سے آپ ڈی اچے ڈی اچہ ڈی اچے ڈی اچھے ڈی اچھے پرائیوٹ مقدم پرائیوٹ کسی class کے صاف کو لگاو کریں گ ایک منظم لوگوں نہیں یوز کا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیل جو اتنا بڑا ہاؤزن سوسائٹی کی آثورٹی ہے ایک سٹی ویدن سٹی جلا رہا ہے اس نے خود یہ بات فیل کیا کہ پرائیویٹ ہاؤزن سوسائٹیز میں فراڈ ہونے کے ایٹی پرشنٹ چانس ہیں تو آج ہی ہم اس چیز کو روک سکیں تو بیرد اگر کسی اتنی بڑی آثورٹی نے آپ کے حق میں یا آپ کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تو آپ لوگ کو بھی فائلز لینے سے پہلے ان سوسائٹیز کے بارے میں تھوڑا ساتھ جان لینا چاہیے کہ یہ کیسے آپ لوگ کے پیسوں کے ساتھ کھیلتی ہیں یہ کیسے آپ لوگ کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل جاتی ہیں تین تین چار چار پانک بہن سال آپ انسٹالمنٹس دیتے ہیں آپ کو ملتا خوش نہیں بہت ساری ہاؤزن سوسائٹیز میں اور ویورز ایک چیز لاسٹ لاسٹ چیز میں اس کے بعد ویڈیو ختم کریں گے اس کے بعد آپ نے کوئی نمبر میرا نیچے چال رہا اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو ایمپورٹن میسیج یہ ہے کہ دیکھیں جب ڈی ایچہ نیچے جاتا ہے تو یہ فائلز بہت زیادہ نکلتی ہیں دو دو تین تین چار چار لاکھ ربے ڈاؤن پیومنٹ والی اس وقت دو تین لاکھ چار لاکھ ربے کی کوئی حیثیت نہیں ہے ریل سٹیٹ کے اندر اور جو کمپنی جو ریل سٹیٹ ہاؤزنگ سوسائٹی چاہے وہ جاتون ہے ویسٹ مرینا ہے کوئی بھی ہے جو آپ سے تین تین چار چار پانچ پانچ لاکھ ربے ڈاؤن پیومنٹ لے رہی ہے اور مینیمم کسٹ بنا کے آپ کو دکھا رہی ہے اس کی ڈیلیوری نہ ہونے کے چانسز پچیتر پرشنٹ ہے کیونکہ پانچ لاکھ کوئی ڈاؤن پیومنٹ نہیں ہے پانچ لاکھ سے ایک اکڑ کے ایوز آپ زیادہ سے زیادہ جو پیسے کٹھے کر سکتے ہیں کھاوزنگ سوائیٹی کر سکتے ہیں وہ کروڑ پہ ہے ڈاؤن پیومنٹ کی مادہ میں کروڑ پہ آئے اس ڈاؤن پیومنٹ میں سے ریائلٹر کی بھاری کمیشن بھی نکل جائے ایڈپیٹیزمنٹ بھی نکل جائے تو پیچھے بچے گا کیا نام لیتے ہیں ڈیویلوپر کے پاس کچھ بھی نہیں تو وہ ڈیلیوری کیسے کرے گا اس کے بعد تیس پین تیس ہزار چالیس زیادہ مینے کے ساتھ تھوڑی پروجیکٹ بنتے ہیں جو بھاری مقدار لیتے ہیں نا جیسے انیس لاکھ بیس لاکھے پہ ڈاؤن پیومنٹ ان کی بنتی ہے جا کے کہیں تین چار کروڑ پہ آ ایک اکڑ گئی بس اس میں سے وہ ڈیلر کی کمیشن بھی دیتے ہیں تو کتن ہی دیتے ہیں پچاس لاکھ کمیشن چلی جائے گی بیس پلوٹ ہو گئے گئے ساٹھ لاکھ چلی جائے گی ستر لاکھ چلی جائے گی تین چاریس لاکھ پار اکڑ خرچہ آ جائے گا اس کے اوپر ایڈویڈیسمنٹ کے اوپر کروڑ پہ چلا جائے گا تین چار کروڑ ساٹھ چار کروڑ پہ میں سے کروڑ ڈیلر کروڑ نکل ہی جائے تو ان کے پاس پھر بھی کام کرنے کے لیے ڈھائی تین کروڑ پہ رہتا ہے اور وہ پھر آپ سے کرتے ہیں ہر تین مینے میں آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ پہ ایک بھاری مقدار کی قسط لے رہے ہوتے ہیں اس لیے کالکو آپ کو چیز ڈیلیور کرنے کے کابل ہوتے ہیں دیکھیں ڈیلیوری اس نے دینی ہے جس کو کچھ پیسے خود بھی بچے اس نے ڈیلیوری ہاتھ سے ڈال کے کسی نے آپ کو اپنا پلوڈ ڈیلیور نہیں کر دینا تو آئندہ جب بھی پلوڈ لینے لگیں یہ کیلکولیشن ضرور کریں تھینکیو سو مچ ویورس جائیدہ.کم.کس ایڈوکاس